ایک کلپ مجھے سنایا گیا کہ جس کے اندر چند نات خان کھڑے ہو کر نات خانی کے اندر کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں اب جس موضوع پر میرے سامنے کلپ پیش کیا گیا اس میں نات میں جو جملے ڈانس سے پڑھے جا رہے ہیں ان کو تو نات بھی نہیں کہا جا سکتا یعنی صرف انداز کے لحاظ سے وہ مایوب نہیں وہ تو اتنی بیعتبی ہے اس محفل کی جسے محفل نات کا نام دیا گیا اور اس بارگاہ کے لحاظ سے یعنی کتنی بے رخی ہے کہ عام معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ دھتکارے ہوئے کسی کے یعنی معشوق اور یہ جو فراد عشق ہے اس طرح کے بول اور بولے جائیں سرکار کی بارگاہ کے لحاظ سے اور محفل نات کا اس کو نام دیا جائے اب یہ جو لفظ وہ نات خان بول رہے ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ جدوں راتوں رس گئوں ساڑے نال ڈھولنا بھل گیا یعنی اس کو نات بنا کے پڑا جا رہا ہے اس کے لئے ڈیک لگائے گئے ہیں اس کے لئے لاکھوں کا خرچہ کیا گیا ہے اور اس کے لئے لاکھوں ان کو دیے گئے ہیں کہ جو ڈانس کر کے یہ قوم کو تربیت دے رہے ہیں اسی سے وہی جو فنڈ دے کے کرواتے ہیں پھر وہی یہ فلمیں بنا کے دنیا کو دکھاتے ہیں یہ ہے بریلویت یہ ہے امام احمد رضا بریلوی کا عقیدہ اب یہ جو کرنے والے ہیں جن کا تو تعلق صرف جیب تک ہے باقی تو جو مسلک پہ آنچ آتی ہے تو یہ تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ مسلک پہ کیا بیتی کون شہید ہو گیا کون گرفتار ہو گیا کہاں مسجد پر کسی نے قبضہ کر لیا کہاں عقیدے کے خلاف کوئی کتاب چھپ گئی اس میں تو ان کی کوئی پارٹلرشپ ہی نہیں ان کا کام تو بیوٹی پارلر سے نکل کے سٹیج پر آنا اور پھر واپس جا کے سو جانا تقدس دین کا لینا اور دین پر مشکل وقت آنے پر ادھر موئی نہ دکھانا اللہ ماشاءاللہ یہ جو صورتحال ہے اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ یہ یعنی لفظ سرکار کے بارے میں کون امتی یہ بول سکتا ہے جدوں راتوں رسگیوں ساڑھے نال دھولنا سرکار اگر کسی سے ناراض ہوں تو کیا ان کو منانے کا یہی طریقہ ہے اگر یہ اطراف کر رہے ہیں کہ دھولنا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سرکار جن سے ناراض ہوں ان کے تو پتے پانی ہو جاتے ہیں کہ اب میرا کیا بنے گا معاشر میں وہ رکس کیسے کرے اور جشن کیسے منائے اور گانوں کی آواز میں وہ کیسے رکس کرے بھل گیا کامانوں بنے رہے ہوتے بولنا یعنی یہ جو عام دنیا دار لوگ جنہوں نے اپنے جھوٹے محبتوں کے افثانے گھڑے ہوئے ہیں ان کی یہ گری ہوئی باتیں اتنی بلند ذات کی طرف اٹھا کے لے جانا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے ساتھ پھر ڈانس کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی یعنی صورتحال پھر ایک پڑتا ہے تو دوسرا بھی وہ سور پکاتا ہے پھر بڑے سائز والے جو ہیں وہ یہ آگے اپنے تبرکات ماذا اللہ وہ نیچے دیتے جاتے ہیں پھر گلی گلی میں بات پہنچ جاتی ہے پھر ہر جگہ جو ہیں وہ کوئی ادھر سے تیار ہوا ہے کوئی ادھر سے تیار ہوا ہے وہ پھر آگے پوری گراس روٹس تک بات جاتی ہے اور نتیجہ میں یہ ہے کہ مسلک پر اعتراض آتا ہے ملت پر اعتراض آتا ہے اسلام پر اعتراض آتا ہے ہم نے کافی پہلے ایک بروشریس بارے میں تیار کیا تھا کہ نات کیا ہوتی ہے نات خانی کیا ہوتی ہے نات خانی کے آداب کیا ہیں لیکن اپنی طرف سے تو ہم خرافات کو روکنے کے لیے ٹکراتے آئے ہیں اور اس پر اسی طور پر ہمیں کافی نقصانات بھی ہوئے لیکن ہمیں ان نقصانات کی کبھی پرواہ نہیں ہوئی ہم نے مزارات پر جو خرافات تھی اس مسئلے میں نات خانی کے لحاظ سے یعنی ہر ہر پلیٹ فارم پر جہاں ضرورت پڑی تو اللہ کا فضل ہے ہم نے انجام سوچے سمجھے بغیر ازان دی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے کتنے لوگ روٹیں گے کیا ہوگا کچھ ہوگا اب صورتحال چلتے چلتے چونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ جسے پڑا جا رہا ہے کیا وہ نات ہے بھی کہ جسے نات قرار دیا جا رہا یا جس انداز میں پڑ رہے ہیں کیا وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ نات پیش کرنے کا انداز ہے یعنی یہ چیز بلکل پس منظر میں چلی گئی نات کا تقدس نات کی برکات نات کی وجہ سے کیفیات نات کی وجہ سے تصورات آج اصل میں فتنہ یہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ جو آج بھی شریعت کی حدود کو پیش نظر رکھتے ہیں تو ذکینا نات سے بیٹری چارج ہوتی ہے گناہ جڑتے ہیں نات سے بندہ پارسہ بنتا ہے نات سے اس کی اندر قوت آتی ہے لیکن جو خرافات ہیں ہماری گفتگو اس لحاظ سے ہے میں یار آج کل اچھے نات خان کا اور نات کا اور اچھی محفلے نات کا اور اچھا پروگرام کروانے کا مییار کیا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نات پڑھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں پڑھوں تو مجھے داد زیادہ ملے گی اب داد دینے والوں کا کیا مییار ہے کہ ان کی فقاحت کتنی ہے ان کا قرآن و سنت کا مطالعہ کتنا ہے ان کو آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پتا ہے یعنی جو مجمع میں داد دینے والے اب یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا مبلغ علم یعنی یہ اچھی بات ہے کہ نوجوان نات سننے آگئے مگر وہ کوئی مفتی تو نہیں وہ کوئی فقی تو نہیں وہ کوئی فیصلہ کن ایتھارٹی تو نہیں اب نات خان ان کے سے داد کی ہرس میں ایک گھڑ کے بات بتاتا ہے جو نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ سیرت میں ہے اور اس پر وہ آگے سے جب داد دیتے ہیں تو نات خان سمجھتا میں کامیاب ہو گیا میری نات جو کامیاب ہے جو کچھ میں نات قرار دے کے پڑا وہ بالکل ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کفریات ہوں عقیدے کے لحاظ سے وہ جو چیز نات بنا رہا ہے اس کا تعلق کفریات سے ہو لیکن چونکہ نہ اس پر کوئی بورڈ بیٹھا ہے کہ جس نے کلام چیک کیا ہو اور نہ محفل نات میں کوئی اتھارٹی بٹھائی ہے کہ وہ چیک کریں کہ کیوں غلطی نہ ہو اور اگر کوئی اتفاق سے چیک کر بھی لے تو پھر اس کا ویسے بائی کاٹ کیا جائے گا اب وہ دھڑا دھڑ اس طرح کے بے سرو پا کلام بنا بنا کے بڑھتے جارہے اور میار یہ ہے کہ آگے سے داد کتنی ملتی ہے اب داد دینے والے نات خان سمجھتا ہے کہ چونکہ مجھے داد ملی ہے تو کلام صحیح ہے اور داد دینے والے کہتے ہیں چونکہ نات خان نے پڑا ہے تو پھر کلام صحیح ہے یعنی داد دینے والوں نے بروسہ کیا ہوا ہے نات خان پر نات خان نے بروسہ کیا ہوا ہے داد دینے والوں پر یعنی داد دینے والے زمدار سمجھتے ہیں نات خان کو نات خان زمدار سمجھتا ہے داد دینے والوں کو اور حق جو ہے اس پہ حملہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ یعنی کلام کی غلطی کے ساتھ آگے جو گانوں کی طرز میں ناتیں پڑھنا اور پھر ناتیں پڑھتے ہوئے ڈانس کرنا اور اس طرح کی حرکات و سکنات کہ جو ہو بہو یعنی یوں ہو جیسے فلمی مجرے کیے جا رہے ہیں یہ اب ہمیں اندازہ نہیں کہ وہ فلمی مجرے انہیں دیکھ کرتے ہیں یعنی باقاعدہ ان گانوں کی سامنے رکھ کے اس پر اپنی دنیں پکاتے ہیں پھر یعنی پہلے ہوتا تھا کوئی ہاتھ باندھ کے اس طرح کھڑا ہو کے نات پڑھ رہا ہے اب اس کے لیے کھڑا ہو کے مائک ہاتھ میں لے کر جس طرح گوئیے سٹیک ڈراما کرتے ہیں وہ ساری صورتحال اپنا کے اور اس انداز میں اس کو یعنی یہ امتیاز بھی ختم ہو گیا ہوتا جا رہا ہے کہ کن حرکات و سکنات یعنی جب عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و تابیندہ ہے اور ناشریف سن رہے ہیں تو اب آگے جو کرتود کیا جا رہے ہیں اس سے کیا بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے اور پھر یہ جو طرزیں ٹھیک ہے ایک انداز ہے لیکن ایک طرز جب ایک گندے فلمی بے غیرتی والے گانے کی لانچ ہو چکی ہے معاشرے میں اور وہ طرز جب آتی ہے تو بندوں کا اس لفظ کی طرف دیان تھوڑا ہے اس گانے کی طرف زیادہ ہے تو یہ ایک نئی صورتحال جس کے لحاظ سے اب وہ دوسرا کوئی حض لے رہے ہیں اور نات خان محفل کا نام نات خان نہیں ہے اور حض کوئی حصہ کوئی وہ چسکہ اور ذوق دوسرا لے رہے ہیں اب دیکھو ایک بڑی ہی مقدس چیز جو ہے اس کا اپنا مقدس ہونا علیدہ چیز ہے لیکن اس کی پیکنگ کا علیدہ اعتبار ہے اس کے ظرف کا علیدہ اعتبار ہے مثلا دودھ ہے آپ اس کے لیے عرف میں ہے جگ اس کے لیے ہے گلاس اگر آپ وہی دودھ لوٹے میں ڈال کے لوگوں کو پلانے کے لیے گھڑے ہو جائیں تو دودھ تو دودھ ہی ہے لیکن دودھ لوٹوں سے تو نہیں پلائے جاتا کیا مجبوری ہے گلاس ہوتے ہوئے پیالے ہوتے ہوئے اور اتنے خوبصورت قیمتی برتن ہوتے ہوئے اگر معاشرہ چل پڑے لوٹوں میں دودھ ڈالنے پر تو بندہ کہہ لیں میں نے بھی لوٹے میں ڈالنا ہے اس لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ نات جیسے مقدس شہد کو کس برتن میں ڈال کے پیش کر رہا ہے زرف اس کا کیا ہے پیکنگ اس کی کیا ہے اب مقدس چیز جو ہے اس کو اگر کوئی کسی گندی پیکنگ میں اندر رکھے تو اس پر بھی جذبات مجروح ہوں گے امت کے تو بلا تشبیع و تمثیل یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں ان گانوں کی دھنوں سے ہٹ کر بلالی انداز میں حسانی انداز میں رومی اور جامی کے انداز میں نات جو ہے وہ پڑنا ہوگی تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے اور ادھر کہیں سرکار دو عالم بھی ناراض نہ ہو جائیں اور اس میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو تجربہ سے ثابت ہے کہ ایک ہے ہمارا جلسہ مثلا کوئی فقہ کا مقالہ ہے کوئی حدیث کا لیکچر ہے کوئی درس قرآن ہے کوئی اقاعد اہل سنت کے لحاظ سے بیان ہے مخالفین اس پر یہ ریسرچ کیے ہوئے ہیں کہ اگر ایسے ان کے بیانات ان کے جوانوں تک نوجوانوں تک پہنچیں گے پھر ان کو شکار کرنا بڑا مشکل ہے ان کو آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی ان کو تو ان کے بچوں کو قرآن بھی آتا ہوگا سنت بھی روز سن سن کے ایسے مواد یہ یاد کر لیں گے تو پھر ہماری آبادی میں اضافہ نہیں ہوگا وہ بدع کیدہ لوگ یہ تیہ کی ہوئے ہیں اس کی جگہ جو ان کی سالانہ فلان کانفرنس ہوتی ہے اس جگہ سالانہ محفل نات کا بندوبست کروا اور ان کو دو تین سال پیسے دو تو پھر آگے وہی پھر کام ہوتا رہے گا یعنی جس سٹیج پر ایک مناظر ایک محقق ایک مفتی دین کی نگاہبانی کرتا تھا وہ سٹیج بالاخر جو حال کے کنٹرول میں آگیا اب اس علمی سٹیج سے ایک برحق عالم دین کو اتارنا یہ کوئی مخالف کے لیے چھوٹا سا کام تو نہیں اس کے لیے تو بہت بڑی فتح ہے تو وہ خود پیسے دے کر ابتدائی طور پر کہ ہم فلان ناد خان کی اتنے پیسے دے دیں گے ہم یہ انتظامات کرا دیں گے بہت اچھا ہے محفل ناد کرا اب ہمارا فریب خوردہ خوش ہے دیکھو وہ فلان بندہ جو فلان مسجد کی کمیٹی کا ہے جو دوسرے مسئلک والوں کی ہے وہ ہمیں خود پیسے آکے دے گیا ہے وہ آکے بیٹھا ہے حالانکہ اس نے تو واردات کرنے کے لیے کیا ہے اپنی مسجد میں وہ کورس کرا رہا ہے مکالہ پیش ہو رہا کہ اللہ کی رسول علیہ السلام کو معظل علم غیب نہیں وہ اپنی ٹریننگ مضبوط طریقے سے کر رہا ہے اور ادھر جو یہاں سے مناظر تیار ہونے تھے یہاں سے جو مبلغ تیار ہونے تھے یہاں سے جو عوامی طور پر ذین بننے تھے وہ سارے جو ہیں اب اس لیول کے نہیں اب صلاحیت بندے کی اگر مجروح ہو جائے تو جو بندہ ہاتھی مار سکتا ہو پھر مکھی بھی نہیں مار سکتا کیونکہ اس کی صلاحیت کی تربیت نہیں کی گئی صلاحیت ہاتھی مارنے کی تھی مگر مکھی مارنے کا اس کو پڑھایا گیا تو مکھی بھی بمشکل سے مارے گا تو اس بنیاد پر ایک تو یہ بھی نقصان ہوا کہ ہمارے شائننگ سٹار بڑے بڑے ذہین طلبہ بڑے بڑے ذہین لوگ وہ اس چیز کی طرف جو کہ عمر کچھی میں ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ دیکھو جو در اتنے سال نو سال پڑھیں اور پھر جا کر پھر یہ پھر وہ امتحان پھر اتنی پابندیاں اور دو تین ناتیں یاد کرنی اور اس کے بعد روزانہ کی اتنی کمائی ہے تو اس طرح بھی ہمارا یعنی جو نقصان ہوا وہ بھی ایسا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا یہ اپنی جگہ جو کوئی نات پڑھ رہا ہے اس کی برکت کرنا تھا یا قرآن میں فقات حاصل کرنی تھی تو اس کی پاس تو ایسے وسائل تھے اتنی ذہانت تھی کہ اب یہ ایک چھوٹا سا پودہ ہے جس کی چار ٹینیاں ہیں نیچے دو پرندے چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ تو وہ سجرے سایادار بن سکتا تھا کہ لاکھوں لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں اور گناہوں کی دھوب سے بچیں تو اب یہ بھی تو بہت بڑا نقصان ہے اور دھڑا دھڑ یعنی ورائٹی جو ہے وہ اس طرح کی تیار ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بہت بڑی فتح سمجھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا کام اس کی اپنی محدود حیثیت میں جو فائدہ وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو نقصان ہو رہا ہے اور ایسے ہی مضمون کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ رافضیت کا ایک نیٹ ورک ہے پورا یعنی اہل سنت کو بزریہ سٹیج سیکٹری اور بزریہ نات خان انہیں کچھ دکیل کے بفر زون میں لائی جائے یعنی دو ملکوں کے درمیان ایک ایسا ایریہ جو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے اور جب وہاں پہنچے تو پھر آگے اس کو اگلی سراد کے پار کیا جائے تو اس طرح یعنی کٹر اہل سنت کو آہستہ آہستہ رافضیت مائل کیا جاتا ہے اور پھر آگے مکمل رافضی بنا دیا جاتا ہے اور اس میں یعنی وہ جو کلام ہے جاہل جو ذاکر ہیں روافض ان کے لکھے ہوئے کلام شریعت سے مسادم قرآن سے ٹکرانے والے جس میں ایک ایک مصرے میں کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نبیوں پہ فضیلت دی جا رہی ہے کبھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو انبیاء مسلام پر فضیلت دی جا رہی ہے جو ہمارے اہل سنت کے عقائد کے مطابق کسی بھی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینے سے کفر ہو جاتا ہے تو اس روش پر پورا مجمع دمالیں ڈال رہا اور پڑھنے تجھ میں اے علی عیس علی سلام والی بھی ایک جلک موجود ہے کہ تمہارے بارے میں دو دھڑے جہنمی بنیں گے ایک وہ جو تمہاری سچی شانے بھی نہیں مانیں گے اور دوسرے وہ جو محبت کی آر میں تمہیں وہ کچھ مانیں گے جو رب نے بنایا نہیں یہ سلسلہ بھی بڑا تیزی سے آل سنت درمیان میں یعنی مارے جا رہے ہیں ان پر جسمانی حملے بھی ہو رہے ہیں روحانی حملے بھی ہو رہے ہیں اور پھر اس طرح کے جو درمیان میں کئی مافیا ترتیب پا چکے ہیں وہ اپنا دندہ چلا رہے ہیں درمیان